بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ پیر کو خاص طور پر جب دور اور نزدیک سے سوال آرہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ظاہر ہے وہ پانچ منٹ میں مکمل کرنا ہوتا ہے تو میں ان کی بات کو سنوں اور اس کو مکمل بھی کروں لیکن بہت دفعہ ظلم خواتین یہ کرتی ہیں کہ ایک بات کو دو دفعہ نہیں تین تین دفعہ دھوراتی ہیں ظاہر ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے کال بند ہو جاتی ہے تو پلیز جب جب کال کیا کریں پہلے اپنا نام اور جگہ بتایا کریں پھر سوال پہلے فریم کر کے رکھا سوال کیا اور اس کا جواب لے لیا جو آج ایک بہت اہم سوال تھا وہ لاہور کے بلکل نواہی گاؤں سے ایک بچی کا تھا اس نے کہا کہ میری شادی کو ایک سال ہوا اور ایک میرا بچہ ہے چھوٹا سا بہت پیارا سا خوبصورت اور پچھلے ایک ماہ سے میں گھر آکے بیٹھی ہوں جو کہ میرے میاں نے اور میرے سسرال نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے بھائی اور والدہ ماملے کو سیٹل کرنے وہاں پہنچے اور وہاں ان کے سامنے بھی انہوں نے مجھے مارا اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اسی پوچھا ایسی کیا کیا مت تھی کہ انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے کہا جی مجھے اس خود سمجھ نہیں آتی کہ میں اس گھر میں چھوٹی ہوں سارے کام کاج کرتی ہوں وہاں کیسے بولتی بھی نہیں ہوں لیکن وہ ان کے خاندان کا جو بھی مزاج ہے ٹیمپرمنٹ ہے اور ہماری کوئی دشمن برادری کے نہیں ہے ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں پھر اس نے ایسی بات بتائی کہ جو میرے لیے اچمبے کی بات تھی اس نے کہا کہ جو میرا بھائی مجھے لینے گیا یا معاملہ سیٹل کرنے گیا اس سے جو لڑکی بیاہی ہوئی ہے وہ اسی خاندان کی لڑکی ہے یعنی یہ وٹہ سٹہ ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے خاندان حضرات پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ جڑا بندہ پہلے پہنچے عام طور پر اوڈی سنی جائیں دی اچھا دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو پہلا سوال لے کے آئے گا پہلی رائے دے گا تو اسی کی رائے کو سنا جائے گا اور دوسرا پھر اس کے لحاظ سے آپ اپنی رائے بناتے اور دیتے ہیں اس والے معاملے میں اگر دوسری لڑکی کے شکایت ہوتی تو شاید اس کا جواب کچھ اور ہوتا پر چونکہ شکایت اس پہلی بچی کی تھی جو گھر سے نکال دی گئی اور اس کے خاندان میں جب لوگ گھے تو اس کے ساتھ ان کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوئے اور اس کو بیزت ایک لحاظ سے کیا ان کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھایا خاندان حضرات میں نے اس سوال کو سننے کے بعد سوچا کہ اگر میں گاؤں میں ہوتا اور میرے دادا پریا میں بیٹھے ہوتے اور پریا میں یہی مسئلہ آتا چونکہ یہ مسئلہ شہر کا نہیں ہے یہ مسئلہ گاؤں کا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا دونوں گھر گاؤں میں ہیں سوڑے سوڑے فاصلے پہ دونوں گاؤں ہیں تو میرے دادا اس وقت کیا فیصلہ کرتے تو میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ اس محفل میں جو پانچ چھے بزرگ بیٹھے ہوتے کچھ کے سر سب کے سفید بال ہوتے تھے کچھ کے سر پہ سافے ہوتے تھے کچھ کے سر پہ پرنے سے ہوتے ہیں چونکہ جو بہت بڑی پریہ ہو وہاں تو پگ پہنتے تھے آم جو بیٹھتے ہیں وہاں پگ وگ نہیں پہنتے تو اس پریہ میں پھر جب چیزوں کو کنکلوڈ ہوتا تو اس کے ٹون یہ ہوتی اچھا پھر ایمیں کرو کہ ایک کڑی نو بھی پاپس پجوا دےو جیدو انہوں در دل منے تو پھر ٹھیک ہے اپنی کڑی لے جانتے اچھا that's what جس کو ہم wisdom کہتے ہیں دنائی کہتے ہیں اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا لیکن چونکہ یہ رشتہ جہاں بھی وٹہ سٹہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ ایک threatening tool ہوتا ہے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی defectی ہے دونوں لڑکیوں میں سے یا لڑکوں میں سے چونکہ جب بھی وٹہ سٹہ کیا جاتا ہے تو عام طور پہ جو خیال ہوتا ہے کہ ایک کمزور دے کے دوسرے کا لے لیا جائے اور اس کی حفاظت کے لیے پھر آپ اپنے پاس tool رکھتے ہیں کہ ذرا سا تنگ کیا تو ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہم کریں کہ جواباً تو ہماری بیٹی وہاں وستی رہے گی یا بس جائے گی جب یہ بات میں نے اس لڑکی سے کہی تو اس نے کہا سر میری بابی تو گھر وس رہی ہے تو میں نے کہا وس نے تو پھر پرابلم کیا ہے پھر آکے تم بھی یہاں بیٹھو اگر تو تمہیں تکلیف ہوئی ہے تمہارے والدین کو تکلیف ہوئی ہے تمہارے اس بھائی کو نہیں ہوئی ہوگی جس کی بیزتی ہوئی جس کی لڑکی انہوں نے رکھی ہوئی ہے گھر میں تو اصولی طور پر ڈیورس تو وہ نہیں کرے گا جیسے تمہیں انہوں نے گھر سے نکال دیا تو یہ نہ نکالنے جا کے ان کے دروازے کے اپر چھوڑ آئیں بچے رکھنے تو رکھ لیں دینے تو دیں لیکن ساتھ میسیج دے کے آئیے گا کہ ہماری لڑکی عزت کا ساتھ لے کے آئیے تو آپ کے ہم لے جائیں گے ورنہ وہ ہمارے پاس بیٹھی ہے ہمیں نہیں دکھتی یہ تم رکھو تم اس کو سنبھالو خانچین وزیاد میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اگر آپ کچھ بات بری نہ لگے چونکہ آپ میں سے کچھ تو فوراً مائنڈ کرنے پر تیار بیٹھے ہوتے ہیں کچھ گھروں میں ریوالور ہوتے ہیں اور ظاہر ہے مشکل وقت کے لیے ہوتے کوئی ڈاکو آجائے کوئی چور آجائے اگر سوچئے کسی موقع پہ آپ کو وہ ریوالور چھپانا پڑ جائے کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے وہ ڈاکو آئے گا تو مارے گا بھی اور ریوالور بھی لے جائے گا تو زیادہ نقصان ہو جائے گا تو اس سے بڑی رکھنے کی بیوکوفی تو کوئی اور نہیں ہو سکتی زندگی میں اگر آپ نے ایٹ پار رشتے کی ہوئے ہیں اور آپ نے اس میں اس کو دبانے کیلئے ایک اپنے پاس ریوالور رکھا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو چلائیں اگلے بندوں کو مار دیں پر اس کا ششکہ تو رہنا چاہیے یعنی آپ کی بیٹی برباد ہوگا گھر آکر بیٹھ جائے اور آپ آرام سے کھانے کھا رہے آپ کو نین بھی ٹھیک سے آ جاتی ہے وہ بچی اس کا بچہ I don't know آپ کے پاس سوچنی کی حص موجود ہے اگر آپ نے سوچ لیا کہ اس کو وہاں سے فارق کرانا تو اوکے یہ تو آپ کا چوائس ہے خاتین اصرات شاہین ربانی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سر پڑی لکھی اور سلجی لڑکی شادی کے بعد سسرال میں جا کے رول جاتی ہے اس کی ایسی مت مارتے ہیں کہ ساری پڑھائی لکھائی سگراپا اکل دھری کی دھری رہ جاتی ہے ایسے زیرو کر دیتے ہیں ایسے میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بیٹا پہلی بات تجھے یاد رکھیں اسی بچی کا جو ذکر کرتے ہو میں نے ابھی بٹے سرٹے کا ذکر کیا زندگی اتنی آسان نہیں ہے زندگی ایک ٹف گیم ہے جب اس نے آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اکل اور دانش چاہیے اب یہ سے یہ بچی ہے یہ چاہے تو اپنے میاں سے بالا بالا رابطہ رکھے اور اس کے ساتھ اپنے اچھے مومنٹس کو یاد کرائے اسے اپنے بچے کی کلکاریاں سنائے تو کہیں نہ کہیں اب ایک سال تو شادی کا ہوا پتھر کا تو وہ نہیں ہوا ہوگا یاد رکھئے گا اپنی جگہ تو جا کے خود بنانی ہوتی ہے وہاں ہر طرف سسرال میں آسانیاں نہیں ہوتی تلخیاں ہیں جو کہ آپ اس خاندان کے فیملی کے نہیں ہو ایک ایکسٹرنل گئے ہو تو اس میں جاتے ہوئے ابزوب ہونے میں وقت لگتا ہے کچھ بچیاں چاہتی ہیں کہ ابزوب ہو جائیں وہ ہو جاتی ہیں جو ابزوب ہونا نہیں چاہتی وہ عام طور پر پھر لڑتی ہیں زد کرتی ہیں ریزسٹ کرتی ہیں اور نتیجہ تنظہر ان کے پھر مت ماری جاتی ہے اللہ نہ کرے مشکل حالات اتنے ہوں کہ آپ سے کابون نہ آئیں لیکن میں آپ کو بہت کلاریٹی کے ساتھ کہاتا ہوں جتنی بچیوں کی شادی ہونے والی ان کو خاص طور پر کہ پیاری بچیوں شادیاں جہاں بھی ہوں گی وہ فرشتے نہیں ہوں گے انسان ہوں گے اور انسان خوبیوں سے محبت کرتے ہیں خامیوں سے محبت نہیں کرتے انسان خدمت سے محبت کرتے ہیں دل چرانے والی لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے انسان خوبصور اور لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں کم صورت یا کم ہنرمند لڑکیوں سے بھی ان کی چاہت اور محبت نہیں ہوتی ایک بات اور یاد رکھئے گا جس رب نے یہ رشتے بنائے جس رب نے آپ کو بنایا دل اس نے جوڑنے ہوتے ہیں ہم اپنی جتنی بھی ایفرٹ کر لیں کوشش کر لیں ہم اس کو سائیڈ وے کر دیں بھول جائیں الٹے بھی لٹک جائیں لوگوں کے دل خاندانوں کے دل سسرال کے دل نہیں جیتے جا سکتے ہم عام طور پر اپنی اکل اور اپنی ایفرٹ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں تو نتیجتن اکیلے بھوگتے ہیں یہ زندگی آسان نہیں ہے چونکہ جنت بھی آسان نہیں ہے زندگی میں اگر جنت چاہیے تو ظاہر ہے اچھا گھر چاہیے وہاں سکون چاہیے اور پھر باقی ساری نیمتیں آتی جاتی ہیں ان کا وعدہ نہیں ہوتا پر آ جاتی ہیں جنت میں بھی ایسے ہی ہونا ہے کہ جب آپ کے اچھے عمال کے انتیجے میں اچھے صبر کے انتیجے میں اور اچھی زندگی کے انتیجے میں وہ ملے گی تو ظاہر ہے وہاں بھی پر سکھ ہوگا یہ نہ ہو کہ یہاں کہ ساری بے چینی اور ساری کمزوریاں وہاں جا کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑی ہوں اور وہاں بھی خوشی نہ ملے تو وہ پھر بہت ساری کھڑی ہوں کھڑی ہوں کھڑی ہوں